اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے ٹیک ٹاک دوستوں سب سے پہلے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تو کیونکہ آپ کی سبسکرائبشن کی مدد سے ہمیں جو ہے پروموشن ملتی ہے اور آپ کی پروموشن کی ہمیں بے حد ضرورت ہے کیونکہ ہم جو ہے آپ کیلئے سپیسیفک ایسے ٹاپکس لاتے ہیں جو exam point of view سے بہت important ہوتا ہے اور وہ آپ لوگوں نے must learn کرنے ہوں گے تو جس سے آپ exam میں اچھے marks حاصل کر سکتے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنے lecture number 10 کی طرف lecture number 10 میں آج ہم پڑھیں گے mathematics کا جو ہے chapter unit number 9 linear equation lecture number 10 سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں وہ topic جو book میں mention ہوئے ہیں topic number 1 ہے find the value to prove that left hand side is equal to right hand side دوستو اس linear equation میں ہمیں algebraic expression دیئے ہوں گے پھر اس میں ہم value پڑھیں گے اور ان value کے مطلب سے ہم دیکھیں گے کہ کونسا side left side right side کے برابر آتا ہے یا نہیں اگر نہیں آتا تو اس کے مطلب ہے کہ یہ ہمارا statement wrong ہے next value پڑھیں گے اگر آتا ہے تو ہم ادھر ہی stop کر جائیں گے تو question جیسے given ہے کہ part 1 2x plus 1 is equal to 7 prove solve یا simplify تو ہم کیسے کریں گے تین طرح کی یہ question دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس question ہے وہ same as it is لکھ لیں گے 2x plus 1 is equal to 7 ہم نے 2x plus 1 this is the first part of a question کو کیا کرنا ہوگا جیسے ہم left hand side کہیں گے which will be equal to 7 جو left hand side ہے اس کے برابر لانا ہوگا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہم نے x کی جگہ پہ 1 سے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے ہر ایک value کو number wise put کریں گے جیسا کہ given ہے x is equal to 1, 2, 3 یہ values آپ لوگوں نے suppose کرنے ہوں گی اب x کی جگہ پہلے 1 put کریں گے پھر اس کو value define کریں گے کہ کیا تینسار پھر 2, 3, 4 جب 7 ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ x کی یہ value جو ہے ہمارا equation satisfy کرتی ہے تو چلتے ہیں solution کی طرف solution ہمارے پاس now putting x is equal to 1 in above equation this is our equation 2 x plus 1 is plus 1 is equal to 7 اب اس میں x کی جگہ پہ 1 put کریں گے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 2 into 1 plus 1 is equal to 7 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 into 1 is equal to 2 اس کا مطلب ہے 2 multiply by 1 plus 1 is equal to یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا plus 1 is equal to 7 تو 2 plus 1 3 آئے گا اور 3 is not equal to 7 so this statement is false wrong چلتے ہیں اپنے next value کی طرف اسی question میں value number 2 کو put کریں گے x is equal to 2 پھر x is equal to 3 ہم نے صرف وہ value نکالنی ہوگی جو ہمارا equation جو ہے left hand side اور right hand side کو equal کر لے so x 2 کو ہم put کریں گے تو اس سے ہمارے equation میں کیا آئے گا 2 2 is our 4 plus 1 5 is equal to 7 really story wrong ہوگا تو چلتے ہیں equation میں x کو 3 put تے ہیں put کرتے ہیں equation میں so 2 x plus 1 is equal to 7 ہم x کی جگہ پہ 3 put کریں گے تو کیا آئے گا 2 into 3 plus 1 is equal to 7 6 plus 1 is equal to 7 yes 7 is equal to 7 یہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم x کی value کو 3 put کریں گے تو ہمارے پاس یہ condition solve ہو جائے کی satisfy ہوگی so next ہمارے پاس ہے solution میں کہ solve 1 over 2 x plus 5 is equal to x minus 1 over 3 یا پھر x is equal to 32 by 3 یہ جو انہوں نے کچھ values given کیون ہیں ہمارے پاس x کی value ہمارے پاس ہے 32 by 3 انہوں نے given ہے یہ values انہوں نے ہمیں دی ہوئے کہتا ہے کہ اس میں question میں solve میں آپ 32 by 3 کو x کی جگہ پہ put کریں اگر جو ہے left hand side right hand side equal آتا ہے تو آپ کا question ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو لکھ لیں کہ یہ satisfy نہیں کرتا so putting x value in equation تو x کی value ہے یہ ہمارے پاس given ہے x is equal to 32 by 3 اب question میں جہاں جہاں پہ ہمارے پاس x ہے وہ ہم کیا put کریں گے 32 over 3 تو 1 over 2 into 32 over 3 یہاں پہ put کر لی ہے plus 5 پھر ہمارے پاس کیا ہے x x کی value 32 over 3 minus as it is given ہے 1 over 3 ہمارے پاس same as it is ہے اب یہ question ہے is left hand side کو alak solve کریں right hand side کو alak solve کریں پہلے ہم left hand side کو solve کرتے ہیں left hand side کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس کہا ہے جو یہاں پہ 3 3 3 ہے تو ان دونوں کے lcm لیں گی تمہارے پاس کیا جائے 3 3 3 1 3 1 multiply by 32 ہمارے پاس کھائے گا 32 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 16 آجائے گا 1 کو 3 سے multiplikation دیں گے تو 3 آجائے گا 16 2 3 5 5 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 4 2 ہے گیس کریں اس میں ہم 5 8 کریں تو اس کا ریزلٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے 12 اب فائنڈ کریں وہ نمبر جو آپ نے گیس کیا ہوا ہے تو چلو چلتے ہیں solution کی طرف let number be x وہ نمبر ہمارے پاس x ہے جو ہم نے اندازہ لگایا ہوا ہے جس کو ہم نے گیس کیا ہے اب اس نمبر کو اس نمبر کے ساتھ 5 add کریں let number be x اب وہ کہتا ہے کہ اسی نمبر کے ساتھ 5 add کریں so cover equation will be x plus 5 تو equal to کس کے برابار کا 12 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے equation کہتا ہے ایک نمبر نے x اس کے ساتھ 5 add کریں ہم نے ایک نمبر لیا x اور اسی x کے ساتھ ہم نے 5 add کیا تو جب اس کو 5 add کریں تو انہوں لے پھر ہمیں question دیا ہوا ہے کہ اس کے ریزلٹ سے 12 آتا ہے find the number جو آپ نے گیس کیا ہے so x plus 5 is equal to 12 اب 5 کو اس side پہ لے کے جاؤگے تو اس کے جو sign ہوگا plus وہ ہمارے پاس ہو جائے گا negative so x is equal to 12 minus 5 7 answer this is your required answer next question ہے number 5 exercise کا 4 جو ہے وہ same as it is ہے this starts for you if 5 is subtracted from number 13 اگر ہمارے پاس ایک number ہے 13 اس سے ہم کیا کریں گی 5 minus کریں گی تو بتاؤ کہ result کیا ہوگا let number be x ہمارے پاس وہ number جو result ہوگا وہ x ہے اس سے ہم کیا minus کریں 5 is subtracted from a number اسی number سے 5 subtracted so x minus 5 تو اس نے کیا کہا تھا کہ next number آئے گا وہ ہمارے پاس 13 ہوگا so equation ہمارے پاس کیا بن گئی as shown in the screen x minus 5 is equal to 13 this is our equation solve this جس طرح کے میں نے کیا ہوئے as shown in the screen next ہمارے پاس question ہے 6 کہتا ہے ایک 5 is subtracted from 3 times a number اگر ہمارے پاس ایک number ہے x اس کے تین گناہ سے پانچ کو subtract کریں for example ہم کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو جتنے بھی پیسے ہیں اس کے تین گناہ پیسوں سے سو روپے مجھے دو شرط یہ ہے کہ علی اسلم کو کہے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں وہ مجھے نہیں پتا اگر اس کے تین گناہ پیسے آپ کے پاس ہوں جیب میں دیکھ لو تو اس میں سے پانچ روپے مجھے دو تو آپ کیا کروگی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اس کو کتنے سے مٹیفلیکشن دوگے 3 سے اور پھر ان سب پیسوں میں سے 5 روپیز آپ نے علی کو دینے ہے یا مجھے دینے ہے تو آپ کے پاس ریزلٹ کو بتا دے گا کہ شاید آپ کے پاس 16 روپے بچ گئے ہوں تو ہم کیا کریں گے کہ solution میں کیا کریں گے let number b ہمارے پاس وہ number ہے x اب اس کو 3 times کریں گے تو 3 times is equal to 3x اب کہتا ہے کہ اس 3 times x سے 5 is subtracted تو ہمارے پاس کیا جائے گا جب اس سے 5 subtract کروگے تو ہمارے پاس result 16 آئے گا سو 3x minus 5 ہم نے اس 3 times سے 5 کو subtract کیا ہے اگر آپ سوچیں دوستوں تو انہوں نے question میں تمام situation دی ہے لیکن آپ لوگوں نے data نکالنا ہوگا ٹھیک ہے so 3x minus 5 is equal to 16 now solve this 3x minus 5 ہے یہ اس سائیڈ پہ جائے گا تو plus 5 ہو جائے گا 3x is equal to 16 plus 5 which is 21 اب 3x is equal to 21 اب 3x یہاں پہ ہمارے پاس multiplication میں ہے اور رول ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اگر کوئی چیز multiplication میں ہے اور equal to کہ اس سائٹ پہ لے جاؤ گی تو وہ division میں change ہوگی تو یہاں پہ 3 multiplication میں اس سائٹ پہ جائے گا تو کیا آئے گا x is equal to 21 over 3 answer مارٹ پاس کیا جائے گا 7 this is your required answer اس کے ساتھ ہی ہم request کریں گے کہ please please subscribe our youtube channel and click on the red button below the ویڈیو جس سے آپ کو آپ کو یہ help ملے گی کہ ہمارے ہر آنی والی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کو ایک message ملتا رہے گا ٹھیک ہے تو please subscribe our youtube channel next question ہے 9 age of father is twice than son ایک والد ایک بچہ ہے اس سے جو ہے اس کے ابو دو گناہ بڑے ہیں if father is 16 year older than son اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے 16 سال بڑا ہے تو find کریں age of son and father تو ہم ایک طرف لکھ رہیں گے father دوسری طرف لکھ رہیں گے son اب father جو ہے ہمارے پاس twice elder than son تو 2x اور son ہمارے پاس ہے x اور کیا ہے plus 16 یہاں پہ sorry میں نے 1 نہیں لکھا ہوا تو x plus 16 ہے ہمارے پاس equation میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ ہمارے پاس equation بنے گا x plus 16 as shown below اب کیا ہے x plus 16 is equal to 2x اب son جو ہے اس کا ہم نے x لے لیا اور اس سے اس کے ساتھ 16 سال جمع کرو گے تو وہ کتنے ہوں گے دگنا ہوگا father سے father اس سے دگنا ہوگا 2x اب اس کو question solve کریں گے اس x کو 2x کی طرف لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے کہ ہمارے پاس 16 separate رہے جائے گا اور 2x minus x ہمارے پاس کیا جائے گا 2x minus x 2 کر جائے گا یہاں سے x کر جائے گا تمہارے پاس کیا جائے گا only x x is equal to 16 so age of son will be x is equal to 16 and father کتنا ہوگا father اس سے دگنا بڑا ہے so 16 multiply by 2 یہ آپ لوگ کا task ہے اس سے آگے آپ لوگ نے کرنا ہوگا میں نے answer لکھا ہوا ہے کہ father ہوگا 32 سال کا 32 انہیں نے کہا تھا نا کہ father جو ہے 16 سال اپنے بیٹے سے بڑا ہے جو کہ 2x بنتا ہے اپنے بیٹے کے so this is your required answer اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے آپ سے اور ایک مرتبہ پھر آپ سے request ہے کہ please subscribe our youtube channel please 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 I'm again and again beseeching please ہمارے youtube channel کو subscribe اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور request کریں گے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ لے گا اللہ حافظ السلام علیکم